ذریعے وہ تاریخی جنگل سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے پھر اس پر نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کاتا ہے یہاں پہ راستہ ہے یہاں پہ گرہ ہے یہاں مجھے سمن پہ چڑنا ہے اس روشنی کی ہو جا سکتا ہے جب اللہ رب العزت قرآن کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے آپ کو قرآن و شریعت اس لئے دی تاکہ تم لوگوں کو جہالت سے اندیریوں سے نکال کر روشنی کی پر اپلائیں تو علم یہ روشنی ہے علم یہ نور ہے اللہ رب العزت کا نور ہے اس سے زندگی میں روشنی آتی ہے اس سے زندگی میں روح آتا ہے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے اس کی مثال یوں سمجھئے آپ زمانہ جاہریت کا زمانہ دیکھیں نبی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ آئے چیسو سال کا اس کو زمن الخطرہ کہتے ہیں خزر یہ سب سے سب سے بدترین ہوتے دنیا عالم میں اس لئے کہ دول وہ کل عالمیت سے تک دیتے ہیں خود اپنی بیتیوں کو قرار دیتے تھے وَإِذَا فُشِّرَ أَحْدُمْ بِالْأُنْثَةَ ضَلَّ وَجْهُ مُسْوَدَّةَ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو خوش خبری سنائی دیتی ہے بیتی کی جب کوئی بیتی پیدا ہوتی تھی ان کے زمانے میں تو یہ لوگ ایک شرمندگی محسوس کرتے تھے اور آر سمجھتے تھے حتی کہ وہ خود اپنی بیتی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس ماحول کے بعد ہم کر رہے ہیں جہاں شراب نوشی اور اور قسم کی گناہ کا انتقاب ردتا جہاں خلال اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نقشہ کیجتے ہیں نجاشی کے سامنے اور کہتے ہیں ایوہا الملک کنا قوماً اہل جاہدیہ نعبد الاسنام ونأکل المیتتا ونسیع الجوار یأکل القویت من نبغیر اے نجاشی اے بادشاہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم صبح کو پتر سے ایک بھٹ ترش دیتے اور شام کو اسی کے سامنے جھپ دیتے اور اپنا سچ بیہ کر دیتے اور ہم راستے پہ پڑے ہوئی لاش یا جو کوئی جانور مل جاتا تھا اسی سے ہم کھا لیتے تھے اور ایک پوروسی دوسرے پوروسی کا حق ترفی کرتا تھا اور جو کمزور آدمی تھا فسائیتی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی جو مضبوط اور طاقتور تھا وہ کمزور پہ ظلم کرتا تھا اور ایک دوسری کی حق ترفی کرتے تھے اس تاریخی رات میں اور اس اندیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر ہماری طرف بھیجا گیا اور مضبوط اور معاف فرما کر ہماری طرف رہنمائی کے لئے بھیجے گئے اور جب نبی علیہ السلام آئے کی توہیت کا پیغام دیا کہ ایک ہی اللہ کو مانو اور کسی کے سامنے مت جھوکو اور اللہ ہی سے مانگو اور اللہ ہی سے اپنا تعلق بناو تو جب نبی علیہ السلام آئے ہمارے عقائد درست ہوئے عبادات درست ہوئے معاملات درست ہوئے معاشرت درست ہوئے یہ سب زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف اطراف کے جو زندگی کے شعبے ہیں سب درست ہوئے اس علم کی نور اور روشنی کی وجہ سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم نور ہے اپنی زندگی میں رخ بکلاتا ہے خود اپنی ذاتی جہالت کو دور کرتا ہے جب تک ہم قرآن کے ساتھ رہیں گے اور علم کے ساتھ تعلق رہیں گے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ملے گا علم یہ قرب کا ایک ذریعہ ہے اللہ خرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ کہ علم کے ذریعے لوگ اللہ کے پہنچتے ہیں یہ علم کی برکت سے اللہ نے ہم کے عمل تاریکیوں سے نکال کر مہمائی کی طرف لائے تو علم یہ نور ہے علم یہ روشنی ہے ورنہ ہمارے نصاب اس مسافر کی طرح ہے جو جنگل میں پتت رہا ہے بغیر کسی روشنی کے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ سیدھا جانا ہے دائے جانا ہے یا بائے جانا ہے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے تو علم کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہے اور جب تک علم رہے گا تو منتے دب تک ہماری روشنی اور علمائی فرمائیں گے اور جب ہمارے آنکھ بند ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ قرآن سر کی طرف سے آئے گا اور ہماری سفارش کرے گا تو یہ علم صرف دنیا میں یہ حکمائی نہیں کرے گا یہ علم تمہاری دنیا کے ساتھ آخرت اللہ تک لے جائیں گے اللہ ہم سب بہتوفید ہے جو لوگ مدارس پہ اور دمام علوم خیر پہ اپنا پیسہ خرج کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خرد خیر دے اس لئے کہ آپ کے پیسے کہیں اور جگہ بھی لگ سکتا تھا اور کسی عیاشی میں بھی جا سکتا تھا لیکن آپ نے اپنا پیسہ اور آپ نے اپنا وقت ٹک تھی وقت علوم شریعہ پہ لگایا اور لوگوں کو تاریخی سے نکال کر رہنمائی لتخرجن ناسم منہ قرباتی لنور کی طرف آپ نے جو کام کیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے عمر میں برکت دے اور یہی کام آئے گا جب آدمی کی آنکھیں بند ہوگی اور قبر میں لتائے جائے گا اس میں نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی بلکہ جو کام آپ نے کیے ہیں اور جو بھی آپ نے صدقات کیے ہیں جو بھی خیرات آپ نے کیے ہیں اور جو بھی مال آپ نے اگلہ کے دین کے لئے لگایا ہے وہی سب کچھ آپ کے لئے کام آئے گا اور وہی تم کو آخرت میں انشاءاللہ سب newest اور يэтомуی نگا بھی آمار سب شکھانه اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ محضرتن وفضل کرنے موسیقی